بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ہم نے قرآن کریم کے چپٹر نمبر نائنٹین سورہ مریم کے فرسٹ فیفٹین ورسز کی روشنی میں چائیڈ لیس کپلز وہ کپلز جن کے ہاں جن کے شادی کو کافی ٹائم گزر چکا ہے یا جن کے شادی کو ابھی کچھ ٹائم گزر ہے اور وہ ان کی وائیوز جو ہیں وہ پرینگنٹ نہیں ہو پاتی تو ان کے لیے ہم نے فرسٹ فیفٹین ورسز میں ایک موٹیویشن بیان کی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی وائیف جو کہ ایررز کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پاتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اس طرح انہوں نے بھڑاپے میں ایررز کے باوجود حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک عظیم اولاد سے نوازا تھا جو ایسے کپلز کے لیے کافی موٹیویشن تھی اور آج کی ویڈیو میں ہی ہم ایک اور ایسا ٹوپک ہی ڈسکس کریں گے جس میں ہم پروفیٹ جیزز حضرت عیسیٰ کی برت پر ڈسکشن کریں گے جو ان چائیڈلیس کپلز کے لیے مزید بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے اور ہوپس ہو کہ انہیں موٹیویشن ملے گی اس لیکچر کو سن کر تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے ٹوپک کی جانے بڑھتے ہیں لیڈیزن جنٹلمن ایز وی ناؤ دیرہ ٹائم گریٹ میری حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہ اپنی فیملی سے سیپریٹ ہو کر ای تینگ می بھی شاید وہ اپنے روم میں یا تو پھر وہ بیتل مقدس میں عبادت میں پریئر میں مصروف تھی اسی ٹائم اچانک سے ان کے روم میں یا بیتل مقدس میں اچانک سے انجل جبریل آتے ہیں جو ہیومن شیپ میں آتے ہیں بڑے ہینڈسم شیپ میں آتے ہیں اب جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے روم میں ہینڈسم وہ آئے کھڑا ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس کرتے ہیں اگر آپ کے دل میں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے نا تو پلیز یہاں سے چلے جائیے اب اس موقع پر انجل جبریل فرمانے لگے کہ آپ فکر نہ کیجئے پلیز ڈونٹ وری آئی ایم اینجل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں انہوں نے پھر ڈسکشن کی حضرت مریم سے اور ان کو تسلی دینے کی کوشش کی جب حضرت مریم کو معلوم ہو چکا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے تو تب ان کی ٹینشن ان کے وہ جو ایک فیر تھا وہ جاتا گیا اب انجل جبریل ایک بڑی امیزنگ ایک بہت شوکنگ ایک بہت بڑی نیوز لے کر آئے تھے اور وہ حضرت مریم سے کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے بیٹے کی خوشحبری لے کر آیا ہوں اب حضرت مریم رضی اللہ عنہ مزید شوکت ہو گئی کیوں کیونکہ وہ کہنے لگی کہ بیٹے کے لیے اولاد کے لیے صرف دو ہی تو راستے ہیں ایک تو آپ شادی کر لیتے ہیں نکاجہ سے ایک اچھے بندن میں بندے ہوئے ہیں اور دوسرا آپ کسی حرام ریلیشنشپ میں انوالو ہیں اور میں ان دونوں میں سے کسی کام میں انوالو نہیں ہوں تو لہٰذا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے انجل جبریل فرمانے لگے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اللہ تعالیٰ کے کاموں پر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا تو لہٰذا اب انہیں کامل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے واقعی بلکل ایسا ہی ہے تو اس کے بعد انجل جبریل نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے کالر سے یا ان کے پاف سے جو ان کے آستین تھی کمیز کی ادھر سے پھونک ماری اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں اب دلی دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں نے کنسیو کر لیا ہے پریگنٹ ہو گئی ہوں میں تو اب میں اپنی سوسائیٹی کو کیسے فیس کروں گی یہ لوگ تو مجھے غلط نگاؤں سے دیکھیں گے یہ لوگ تو مجھ پر الزام تراشیاں کریں گے یہ لوگ تو تومتیں لگائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ میری جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے گی تو آپ اپنی سوسائیٹی کے لوگوں کو کہیے گا اشارے سے کہ میرا روزہ ہے لہٰذا میں بول نہیں سکتی اور آپ پروفیٹ جیزز اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا اب ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا آپ کے جو فیرز تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی اب وہ ٹائم آ جاتا ہے جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو پین فیل ہونے لگا اب ڈلیوری کا ٹائم قریب آ گیا اور حضرت مریم ایک علاق جگہ پر اپنی نیشن سے دور چلی گئی اب وہ جگہ بے آبو گیار تھی ادھر ایک سوکا خجور کا درخت تھا جس پر خجورے بھی بلکل نہ ہونے کے برابر تھیں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فسٹ و فال تو آپ کا کونفیڈنس بیلڈ کرنے کے لیے اس خجوروں کے درخت کو فریش کر دیا اور حضرت مریم کو کہا کہ اس کو ہلائیے انجل جبریل کے ذریعے کھا اس کو ہلائیے اور اس سے خجوریں آئیں گی اور اس کے علاوہ وہاں سے ایک انجل جبریل کے پر مارنے سے نہر جاری ہو جاتی ہے اور حضرت مریم کو کہا گیا کہ آپ خجوریں کھائیے اس سے اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ جو پرینگنٹ وومنز ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیٹس ان کے لیے خجوریں کافی بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہیں تو لہٰذا پرینگنٹ وومنز جو ہیں وہ ضرور اپنی ڈائٹ میں ڈیٹس کو ضرور ایڈ کیجئے اب یہ کوئنٹیٹی وہ اپنی فیزیکل ہیلتھ کو سامنے رکھ کر ہی رکھ سکتی ہیں کہ زیادہ لیں یا کم لیکن ضرور ان کو اس چیز کو ٹیک کرنا چاہیے اب انہوں نے خجوریں لی اس کے بعد انہوں نے بیبی کو برت دی اب ڈیلیوری کا ٹائم قریب آیا ایک بچے کو جنم دیا اب حضرت مریم رضی اللہ عنہ اسے بچے کو لے کر پروفیٹ جیزز کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسادت ہو گئی اب ان کو لے کر وہ اپنی نیشن کی طرف گئی اب نیشن کے لوگ جو تھے سوسائیٹی کے لوگ تھے وہ تو بڑی غلیز غلیز نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے مریم آپ کے باپ آپ کے فادر عمران وہ تو ایک نیک اور شریف آدمی تھے آپ کی مدر ہنہ وہ تو ایک پاکدامن عورت تھی لہٰذا آپ نے کیا کر دیا ہے وہ کہنے لگی مو کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو روزے سے ہوں لہٰذا اس وقت روزہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ بول بھی نہیں سکتے تھے اور بیبی کی طرف اپنے پروفیٹ جیزز کی طرف اشارہ کیا وہ کہنے لگے کہ مریم آپ ہم سے مزاہ کر رہی ہیں کیا یہ بچہ ہم سے بولے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد ہی بولنے لگ جاتے ہیں اور قوم سے خطاب کیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے کر بیجا ہے میں اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروفیٹ جیزز نے ان تمام مسکنسپٹس کو دور کر دیا تمام مسکنسپشنز کو دور کر دیا جو ان کے بارے میں اریز ہونی تھی سب سے پہلے کہ حضرت مریم پر جو الزام لگنا تھا اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا جانا تھا حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں یہاں سے اس چیز کی کلیریفکیشن ہو گئی کہ نہ تو میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں ماذا اللہ اور نہ ہی میں اللہ تعالیٰ میں خود ہی خدا ہوں جو آج مورٹن کرسچینٹی مانتی حضرت عیسیٰ نے اس چیز کی کلیریفکیشن کر دی اور اس چیز سے یہ بھی پتا چال گیا کہ نبی رسول ہوں اللہ کا بندہ ہوں لہذا یہ جو بیٹا ہے یہ اللہ کا نہیں ہے بھلکہ میں بغیر باپ کے بغیر باپ کے پیدا ہوں وہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو ایک بچہ آتا کیا جو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ جو چاہے وہ بغیر باپ کے بچے کو پیدا کر سکتا ہے وہ آپ کو بھڑاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے وہ جب آپ کے ایررز ہوں فیزیکلی اس میں بھی وہ چاہے تو وہ آپ کے ایررز گدور کر کے آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کر سکتا ہے بس آپ اس سے کنیکشن سٹرونگ بنائیے اپنا علاج جاری رکھئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو سٹرونگ رکھئے